زمین کی ایک ہی جنبش نے کنکریٹ سے بنی مضبوط اور بلندو بالا امارتوں کو زمین بوس کر دیا کیا مکان کیا دکان سب کچھ مٹی کے دیر میں تبدیل ہو گیا صرف انتالیس سیکنڈ میں تہتر ہزار سے زائد افراد منو مٹی تلے جاس ہوئے ازاد جمہو کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخاں میں آنے والے ہالناک زلزلے کو چودہ برس پیٹ کر 8 اکتوبر 2005 کی صبح اچانک مظفر آباد باغ وادی نیلم چکوٹی سمیت خیبر پختونخاں کے مختلف علاقوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور خوفناک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ آنے والے زلزلے نے ہر طرف تباہی مچا دی تات آشاریہ چھے شدت کے زلزلے کے ایک ہی جٹکے نے تیس لاکھ مکانات کو زمین بوس کر دیا اور سترہ ہزار بچوں سمیت اسی ہزار سے زائد افراد ملوے تلے دب کر جان باق ہو گئے جبکہ سوہ لاکھ سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ازاد جمہو کشمیر اور صوبہ سرحد کی پندرہ تحصیلیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں جبکہ سب سے زیادہ تباہی مظفر آباد میں ہوئی جہاں امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں خوفناک زلزلے کی وجہ سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایف ٹین مرکز میں واقع مارگلہ ٹاور بھی منعدم ہو گیا جس کے ملبے تلے دب کر بہتر افراد زندگی کی بازی ہار گئے زلزلے کے بارے میں اطلاعات جو ہی ملک کے مختلف علاقوں میں پہنچیں سیاسی اور سماجی تنظیموں اور سرکاری اور غیر سرکاری داروں نے متاثرین کے امداد کے لیے اپنے اپنے طور پر سرگرمیوں کا آغاز کر دیا سادر مملکت نے ایک ریلیف فنڈ بھی قائم کیا جس میں لاکھوں لوگوں نے اتیاد دیئے زلزلہ زدگان کی امداد کے سلسلے میں بیرون ممالک بھی پیچھے نہیں رہے 11 نمبر 2005 کو وفاقی حکومت اور عالمی داروں کی جانب سے جاری کی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اس زلزلے میں پانچ ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور ستاون لاکھ افراد متاثر ہوئے جبکہ آزاد کشمیر کے اٹھائیس سو تعلیمی دارے توا ہو گئے ان میں سے ڈیڑھ ہزار سے زائد سکولوں کی تعمیر چودہ سال گزر جانے کے باوجود آج بھی مکمل نہیں ہو سکی 8 اکتوبر کے زلزلے نے بالاکورٹ کو بھی تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا مشرف حکومت نے زلزلے سے متاثرہ افراد کو آباد کرنے کے لیے نیو بالاکورٹ سٹی کے نام سے شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا جو ابھی تک جون کا تو ہے جبکہ ایرا نے زلزلہ متاثرین کی امداد سے نیو بکرال سٹی منصوبے کے لیے زمین خریدی لیکن اس پر کام شروع نہیں ہو پایا چودہ ورس کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی یہاں کے ہزاروں خاندانوں کی بحالی کا کام مکمل نہیں ہو پایا اور وہ عارضی شلٹرز میں موسم کی سختیاں جھیلنے پر مجبور ہیں